بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مذہبان محسن شہداد مغل اور آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں شریف افضل مروت خواب ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے لاہور سے اور بڑی ایک باری نفری نے ان کو گرفتار کیا اس کے بعد ایک طفان بڑپا ہے وکالہ برادری میں جب سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور وکالہ برادری کی طرف سے وکالہ اتحاد کی طرف سے ایک بڑی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ آج رات بارہ بجے تک اگر شریف افضل خان مروت کو چھوڑا نہ گیا تو ہم پورا ملک جام کر دیں گے یہ ہماری طرف سے ڈیڈ لائن ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر تو شریف افضل مروت کو رات بارہ بجے تک نہ چھوڑا گیا تو یہ ایک بہت بڑی بہت بڑا چیلنج ہے وکالہ برادری کو اور ان کو للکارا گیا ہے اگر یہ کام نہ کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ وکالہ برادری نکلے گی اگر وکیل نکل آئے پورے پاکستان میں تو یہ ایک بہت بڑا مسئیبت اپنے گلے لے گی تو اب دیکھتے ہیں لگتا تو یہی ہے کیونکہ ان کے اوپر کو بڑا کیس بھی نہیں ڈالا گیا وہ رام سکون سے اس کی زمانت بھی ہو سکتی ہے اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے تو یہی چانسیز ہے کہ شریف افضل مروت صاحب کچھ گھنٹوں میں ملکہ کچھ منٹس میں اگلے ابھی ٹائم ہو چکا ہوا ہے نو دس بجے کا تو کچھ ہی ٹائم میں ان کو چھوڑ دیا جائے گا اگر نہ چھوڑا گیا تو وکالہ کے ایک بڑی تداد وہاں پر تھانے کے باہر بھی موجود ہے اس ٹائم بھی لیکن بارہ بجے کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے لہورہ ایکوٹ کے وکالہ کی طرف سے ان کی قیدت کی طرف سے اور یہ مطلب ساڑے وکیل اس وقت اتحاد میں ہیں اور ایکٹیو ہیں اور یہ بارہ بجے تک اگر نہ چھوڑا گیا تو ایک کوئی نہ کوئی بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے پاکستان میں یہ ناظرین کرام اس وقت کی شریف افضل خان مروت صاحب کے حوالے سے صورتحال ہے دوسرا نواز شریف صاحب نے ایک خطاب کیا آج قوم سے اور انہوں نے قوم سے پانچ بجے آج خطاب کیا اب صرف دو تین گھنڈے پہلے اور ہوا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اس خطاب پر ٹوٹل نوے ہزار ویوز آئے ہوئے ہیں قوم سے خطاب ہے وہ صرف نوے ہزار ویوز ہیں حالانکہ وہ مریم نواز کے پیج پر چل رہا ہے نواز شریف صاحب کے پیج پر چل رہا ہے لائیو چل رہا ہے نون لیک کے ہر پیجز پر تمام بڑے بڑے لیڈرز کے پیجز پر وہ ٹوٹل نوے ہزار ویوز ہیں اور اس کی کلپنگ بعد میں کیا جی نواز شریف صاحب کے پیج پر ایک ایک منٹ کے کلپ نکال کر لگائے گئے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی کلپ ایسا نہیں جو نو ہزار سے اوپر ویوز ہوں جس پر مطلب ان کا جو خطاب تھا جتنی اس خطاب کی ہائپ بنائی جاری تھی کہ آج پانچ بجے قوم سے خطاب ہوگا آج پانچ بجے قوم سے خطاب ہوگا مریم نواز ٹویٹ کر رہی ہیں مریم نواز ٹویٹ کر رہی ہیں وہ ٹویٹر پہ خبریں دی جاری ہیں ٹویٹر پہ ٹرنڈ بنائے جا رہے ہیں قوم کا قائد جو ہے وہ قوم سے مخاطب ہونے جا رہا ہے تو یہ فلان فلان تو وہ اس خطاب کا جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ آپ کے سامنے سیچوشن ہے کہ نوے ہزار سے اوپر اس کے ویوز ہی نہیں آئے نواز شریف صاحب کے اپنے پیج پر اس پہ ایک ہزار دو ہزار ایک کلپ پہ نو سو ویوز آئے ہوئے ہیں یہ مطلب قوم کے اندر جو کریز ہوتا ہے کسی ایک لیڈر کو سننے کے لیے وہ صرف عمران خان کے لیے ہے مطلب جتنا مرضی زور لگا لیں آپ جتنی مرضی بڑے بڑے میڈیا سینٹرز بنا لیں آپ اپنے جو ہے وہ میڈیا ہاؤسیز بنا لیں لیکن آپ سوشل میڈیا پر کمز کم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو سوشل میڈیا پر خان صاحب کی ہائپ ہے وہ کوئی اور لیڈر بھی چاہے بھی جیسے مرضی چاہے وہ حاصل نہیں کر سکتا آپ خان صاحب کا جتنا مرضی میڈیا ٹرائل کر لیں ان کے خلاف انٹرویوز کروا لیں ان کے خلاف پریس کانفرنسز کرائیں ان کے خلاف کتابیں لکھوائیں ریحام خان آدھے حاجرہ خان آدھے جو مرضی آدھے لیکن عمران خان کے فالورز جو ہیں وہ مزید مضبوط ہونا شروع ہو چکے ہیں یہاں تک ارشاد بٹی نے یہاں تک اپنے ایک پلوگرام میں کہہ دیا تھا انہوں نے کہا جی اگر خان صاحب جیل سے باہر آ کر اپنے ویڈیو پیغام میں خود بھی کہیں کہ یہ جو کچھ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے میں اس کا اطراف کرتا ہوں وہ یہ میں نے کیا ہے وہ خود بھی اطراف کر لیں تو قوم پھر بھی ان پر بھی جگین نہیں کرے گی کہ نہیں خان صاحب خان صاحب ہے خان صاحب کوئی ووٹ دینا ہے ہم نے تو خان صاحب کی اس وقت ہائیب جو ہے وہ اس لیول پڑا ہے اور خان صاحب کا جو قریض ہے قوم کے اندر وہ قریض ابھی تک نہیں نکال پائی اسٹیبلشمنٹ شاید انہیں خٹک گروپ بنایا انہیں ترین گروپ بنایا انہیں نواز شریف کو ریلانچ کیا تینوں چیزیں جو ہیں وہ تینوں پروگرام جو ہیں وہ ان کے وڑ گئے ہیں اور تینوں میں سے کسی بھی چیز میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے اور شیرف دل مروض کی یہ کہا بھی تھا کہ آپ کو اور آپشن لے کر آؤ ترین خٹک اور نواز کے ذریعے آپ عمران خان کا طور نہیں کر سکتے کوئی اور جماعت بنا ہو کوئی اور چکر بنانا ہے تو بنا کر دیکھ لو ابھی اس طرح آپ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بات بالکل ٹھیک ہے عمران خان کی جو ہائپ ہے وہ بلکہ جیل میں رہنے سے ان کی ہائپ مزید بھر رہی ہے ان کے جو کارکنان ہے وہ مزید ان کا ایمان مطلب عمران خان پر جو ان کا ایمان ہے ایمان نہیں لفظ بندہ یہ یوز کر لے کہ عمران خان پر جو ان کی محبت ہے وہ مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے مطلب اگر عمران خان جیل کاٹ رہا ہے تو جیل میں بیٹھا ہے تو ان کے کارکنان کو یہی ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہا اگر وہ اندر ہی رہے گا اگر الیکشن عمران خان کے بغیر بھی ہوں گے تو ان کے کارکنان کو پتہ ہے کہ خان نے ڈیل نہیں کی ہم نے خان کو ووٹ ڈالنا ہے تو خان کو بلکہ یہاں پہ ہم دردی کا ووٹ بھی پڑے گا ابھی یہی بات اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر عمران خان جیل سے باہر نہ نکالا ہم نے جیل میں رکھا تو اس کو تو پہلے سے زیادہ ووٹ پڑ جائے گا اگر اس کو نکال دیا وہ کمپین کرے گا تو پھر وہ پھر ہم مزید پھنس جائیں گے بلکہ ان کو تو شیر افضل مروت راس نہیں آ رہا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ کمپین کرنے جا رہا تھا پنجاب میں وہ آ گئے تھے انہوں نے بائیس دسمبر کو جنگ میں جلسہ کرنا تھا فضیر آباد میں سوری پکیس کو جنگ میں جلسہ کرنا تھا ابھی وہ پنجاب میں آیا ہی ہے آج انہوں نے لہور آئے ہیں ان کو گرفتر کر لیا گیا تو عمران خان کو کیسے یہ نکال دیں اور ان کو کمپین کرنے دیں تو ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو کمپین کرنے دیں ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو جیل میں رہنے دیں دونوں طرف سے ان کی وہ اپنی موت نظر آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں سے مولانا فضل الرحمن صاحب کہتے ہیں یہ بھی بڑا فباری ہے اور کے پی کے میں الیکشن نہیں ہو سکتے ہم تیار نہیں ہیں ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے دوسری جانب وہ خٹک صاحب جن کو بڑا انقلابی شبصید بنا کر پیش کیا گیا تھا کہ عمران خان کا مقابلہ کرے گا پرویز خٹک جو ہے عمران خان کی پیٹی ایک کو کے پی کے میں جھے وہ جٹکہ لگے گا اور بڑا کچ کر دے گا اب وہ خٹک صاحب کہتے ہیں جی وہ میری الیکشن کے الیکشن لڑنے کی تیاری نہیں ہے ابھی آٹھ فرڑی کو الیکشن نہیں لڑ سکتا میں دوسری جانب نواز شریف صاحب نے آج خطاب کیا ہے اور نواز شریف صاحب کبھی سندھ جا رہے ہیں کبھی بلوچستان جا رہے ہیں ان کو پنجاب سے امید ہی ختم ہو گئی ہے کہ ان کو پنجاب سے ووٹ پڑے گا مطلب ان کو پنجاب چھوڑ کر دو دو تین تین سیٹوں کے لیے کبھی بلوچستان کے وزیرلہ کے ساتھ سابق وز ارگرٹ ہے کہ چلو وہ تھرٹی پرسنٹ سیٹیں نکال لیں کسی نہ کسی طریقے سے تو نواز شریف صاحب پاکستان آگر بس گئے ہیں اب ان کی وہ ہائپ نہیں بن پا رہی جس طریقے سے وہ آئے تھے جتنی ان کی ہائپ بنائی گئی تھی وہ جس طرح وہ جلسہ اتنا بڑا کرایا گیا تھا جتنا بڑا جلسہ ہوا تھا ان کی آمد پر ملائے پاکستان میں اس جلسے میں جس طرح کی اس کے بعد نواز شریف کی ہائپ بننی چاہیے تھی وہ نہیں بن پائی اس قوم نے نواز شریف کو اس کا م مسترد کر دیا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہو اگر تنولی کے کارکنان یہ سوچ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ نواز شریف کو ہم لے آیا ہے نواز شریف کو اتنا ووٹ پر جائے گا کہ نواز شریف کو لوگ عمران خان کو بول جائیں گے تو یہ بہت بڑی خوش فہمی اور غلطی ہے اور آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ نواز شریف جو ہے اتنا ووٹ حاصل کر سکیں گے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا حالات ہے دوسرا ناظرین اکرام آیاز امیر صاحب کا جو کیس تھا جو ان کی کینیڈین نیشنل بہو تھی یعنی ان کے بیٹے جو ہیں شاہ نواز امیر جو ہیں انہوں نے اپنی بیگم کو قتل کر دیا تھا جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خبر چلی تھی پچھلے آج سے کچھ چار پانچ مہینے پہلے کی خبر ہے کہ ایک فام ہوس جو کہ ان کے بیٹے کے نام پر تھا اس فام ہوس میں ان کا بیٹا ان کی بہو موجود تھے ہوا یہ کہ ان کے بیٹے نے شاید کوئی نشا کر رکھا تھا یہ کیا معاملہ تھا اس نے جب اپنی جو بیوی تھی سارا انام جس کا نام ہے اور وہ کینیڈین نیشنل بھی ہے ان کے ساتھ شادی ان کی ہوئی ہوئی تھی تو اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا اور یہ بات ابھی تک ثابت نہیں ہوئی تھی ان کا موقف یہ تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے اب وہ کیس عدالت میں چل رہا تھا اب ہوا یہ ہے کہ آج اس عدالت اس کیس کا جو ہے فیصلہ آیا ہے اور عدالت نے آیاز امیر کے بیٹے شاہ نواز امیر کو جو ہے وہ صدای موت سنا دی ہے سات دس لکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے یہ ابھی تک کا آیاز امیر صاحب کے بیٹے کے حوالے سے خبر ہے اور ناظر اکرام باقی نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کو ان کے خطاب کے حوالے سے آپ کو تمام اپ ڈیٹس دے دی ہیں باقی شیر افضل مروت سے اس طرح جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے مخالفین بھی باقی ساری جماعتیں ان سے بھی بہت خوف زدہ ہیں ان کو بہت خطرہ ہے کہ شیر افضل مروت بھی اگر باہر رہا وہ بھی کمپین کرتا رہا خان کو نہ چھوڑا تو ان کو اپنی اس میں موت نظر آ رہی تھی اس لیے وہ شیر افضل مرو جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا چکدرا کے مقام سے جب وہ باجور جا رہے تھے تو ان کو جب وہاں سے گرفتار کیا گیا تھا چھوڑ تو وہ گئے تھے تو تب میں نے جب ویڈیو کی تھی تو اس میں میں نے کہا تھا کہ اب ان پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آج چھوڑ دیا تو دوبارہ پکڑیں گے نہیں اب ان کے جو پیچھے وہ پرمنٹ پڑ گئے ہیں تو ان کو پکڑیں گے آج نہیں تو کل کس نہ کسی تائم پر دوبارہ پکڑیں گے ہوا ہوئی دو تین دن گزر نے دوبارہ گرفت مجھے ان کو چھوڑ دیتے ہیں بارہ مجھے سے پہلے بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ کیس ختم ہو جاتا ہے لیکن ان پر اتنی زیادہ فی ایرز ہوئی ہیں وہ کسی اور کیس من کو اٹھا لیں گے مطلب ان کو بھی برانے نہیں دیں گے جیسے عمران خان کو نہیں انہوں نے جیل کے باہر رہنے دیا جیل کے اندر رکھا اس پر اتنے کیسی ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرا کیس دوسرا سے نکلتے ہیں تیسرا کیس یہی صورتحال یہ شیر حفظ المروض کے ساتھ کریں گے تو یہ ناظرین کریں ابھی تاکی اپ ڈیٹ سوچوشن اب آپ کو مزید معلومات دیتے رہیں گے ابھی کے لئے تنہیں اللہ حافظ